وشاکھ ماس کے شکل پکشی اکادشی کو مہنی اکادشی کہتے ہیں اس دن بھگوان وشنو نے مہنی اوتار لیا تھا اس لیے اس اکادشی کا نام مہنی اکادشی ہے اس کی قطعہ بھگوان کرشن نے مہاراج یوڈھشٹر کو اس پرکار بتائی تھی کہ سرسوتی ندی کے کنارے ایک راجہ راجہ کرتا تھا اس کا پتر بہت دورا چاری تھا وہ مدرہ پان کرتا تھا اور ویشیاؤں کا سنگ کرتا تھا راجہ نے اس کے چال چلن کو دیکھ کر بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں ماننا اور اس نے اپنے کاریہ چاری رکھے راجہ نے یہ دیکھ کے اسے راج محل سے نکال دیا پھر وہ نگر میں رہنے لگا اور اپنے گہنے اور کپڑے بیچ کر گجارہ کرنے لگا جب وہ گہنے کپڑے ختم ہو گئے تو اس نے چوری کرنی شروع کر دی ایک دن سینکوں نے پکڑ کے چوری کرتے ہوئے اس کو کارا گار میں ڈال دیا راجہ نے اسے نگر سے بھی نکال دیا پھر وہ ایک جنگل میں رہنے لگا وہاں پر پشو پکشوں کو مار کر اپنا گزارہ کرنے لگا ایک دن وہ بہت بھوک پیاس سے ویاکل ہو کر ون میں چلا جا رہا تھا کہ وہ بہت تھک گیا اسے سامنے کانڈینی مونی کا آشرم دکھا وہ وہاں گیا مونی تب گنگا سنان کر کے آئے تھے تو ان کے بستر گیلے تھے تو وہ چیٹے اس پہ پڑے جس سے کہ اس کی کچھ بدھی ٹھیک ہوئی اس نے مونی سے پوچھا کہ میں نے اپنی جندگی میں بہت پاپ کیے ہیں مجھے ایسا اپائے بتائیے کہ جسے میں کروں اور میرے پاپ نشت ہو جائیں تب مونی نے کہا کہ تم وشاق ماس کی مہنی اکادشی کا ورت کرو مونی کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ورت کرتے ہی اس کے سارے پاپ نشت ہو گئے اور وہ بیکنٹ کو گیا اسی طرح سے جو مونشہ بھی مہنی اکادشی کا ورت کرتا ہے تو اس کے سارے پاپ نشت ہو جاتی ہیں اور انت سمیمے بیکنٹ کو جاتا ہے بولو کرشن جی مہاراج کی جائے بیکنٹ کو جو مونشہ بہتر کرتے ہیں جو مونشہ بہتر کرتے ہیں جو مونشہ بہتر کرتے ہیں موسیقی